پریس لارڈ ہیلیلویہ پربو کی ستھی ہو ہمارے عدی پاوتر پر میشور کی ارادنا اور ستھی آج کے دن ہو ہیلیلویہ میرے پریوالوک پر میشور نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار اکیس جون اٹھائیس تاریک انکرائید کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عدی پاوتر پر میشور کی ارادنا اور ستھی کر سکے ہیلیلویہ اس لئے سب شکتیمان پتا کو ہم دھنیا واد کریں ہیلیلویہ اس اندر سمیہ کے لئے دل سے دھنیا واد کریں ہیلیلویہ اپنے ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر پربو کی ستھی کریں دھنیا واد پتا دھنیا واد دھنیا واد ہیلیلویہ ہیلیلویہ جیسے سنگیتکار کہتا ہے میری آدمہ تو یہوہ کے گنگائے ہی میری آدمہ انگ پرتی انگ اس کے پاوتر نام کی پرشم سا کریں ہی میری آدمہ یہوہ کو دھنیا کہیں اور مت بھول کی وہ سچ مچ کرپالو ہے ذرا میری پیوہ لوگ ہم یاد کریں پربو کی آشیشوں کو پربو کی خرپا کو ہیلیلویہ کتنے انرثوں سے پربو نے بچایا روک اور دکھوں سے پربو نے ہمیں بچایا ہمارے ہر ایک راستوں میں پربو نے سرکھ شادی اس کے لئے ہم دھنیا واد کریں دل سے دھنیا واد کریں ہیلیلویہ دھنیا واد پتا دھنیا واد دھنیا واد ہمیں رات کو اچھی نین دی پربو نے ہالیلویہ کتے سریش طریقے سے آرام سے پربو نے ہمیں نین دی اس کے لئے ہم دنیا واد کرے ہالیلویہ دھنی واد پتا ہاتھ اٹھا کر ستی کرے دھنی واد دھنی واد ستی ہو ستی ہو پربو ہالیلویہ آج کے دن جگ کر پربو کی اراد نہ کرنے کے لئے ستی کرنے کے لئے پربو کی قربہ کو انبھا کرنے کے لئے ہمیں یہ موقع ملا ہے اس لئے ہم دنیا واد کرے ستوٹی کرے ستوٹی کرے ہالیلویہ ہالیلویہ آج کے دن ہمیں جی ونت ہمیں چلانے کے لئے پربو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایشو مسیح میں جی ونت آگے بڑھنے میں پربو نے یہ کھرپا دیا ہے اس کے لئے ہم دنیا واد کرے ہالیلویہ ہالیلویہ آمین ستوٹی ہو پربو ستوٹی ہو ستوٹی ہو بجن سہیتہ 115 کے 3 میں ہم ایسے پڑھتے ہیں پر میشو سورگ میں ہے جو کچھ وچاتا ہے وہی کرتا رہتا ہے ہالیلویہ اور آگے کے وچنوں میں جیسے کی 11 وچن میں ہم پڑھتے ہیں یہوہ کی انیائیوں یہوہ میں بھروسہ رکھو یہوہ سہارا دیتا ہے اور اپنے انیائیوں کی رکشہ کرتا ہے آمین اور 13 14 15 میں ہم پڑھتے ہیں یہوہ اپنے انیائیوں کو بڑوں کو اور چھوٹوں کو دھنے کرے گا ہالیلویہ مجھے آشا ہے یہوہ تمہاری بڑوتری کرے گا اور مجھے آشا ہے وہ تمہاری سنتانوں کو بھی عدکہ دے گا ہالیلویہ یہوہ تجھ کو دوردان دیا کرتا ہے یہوہ نے ہی سورگ اور دھرتی بنائے ہیں ہالیلویہ اور ہم 18 وچن میں پڑھتے ہیں کہ کنتو ہم یہوہ کا دھنے واد کرتے ہیں اور ہم اس کا دھنے واد صدا صدا کریں گے یہوہ کے گنگاو ہالیلویہ میرے پیوہ لوگ پر میشور کے آراد ناستطی کرے ہالیلویہ کیونکہ وہ دھنے ہے وہ صدا اور صدے کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ کھرپالو پربو ہے ہالیلویہ اور پر میشور ہماری اور ہے اس لئے دھنے واد اور ستطی کرے ہالیلویہ پربو کے وردانوں کے لیے ہم دھنے واد کرے ہالیلویہ جو ہمارا سورگ اور دھرتی کا رشتہ کر ہے وہی ہمارا بھی پتہ ہے ہالیلویہ اس لئے دھنے واد کے ساتھ ہم آنکھوں کو بند کریں اور پراتھنا کریں گے ہمارے سور کے پتہ ہم دھنیواد کرتے ہیں سندھر سمیہ کے لئے پچھلے دن اور رات پربو آپ نے عدبت طریقے سے ہمیں سمحالا سرکشہ دی اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ آپ کی کرپہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لئے بنی ہے اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو حالیلویہ پربو ہر ایک جن جو یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو ایشی مسیح کے نام سے انگریت کرتے ہیں جو پہلی بار سن رہے ہیں جو ایسی سن رہے ہیں یا کوئی آپ کے بچن سے سیکھنا چاہتے ہیں اور پونھ دل سے سن رہے جو کوئی بھی یہ سندیش سنتا ہے پربو ایش مسیح کے نام سے انگریت رہے ہیں حالیلویہ پربو ان کے کاموں کو پربو آپ انگریت کرے ان کے بسنس کو آپ انگریت کرے ہیں حالیلویہ پربو آپ کے ہاتھوں سمرپت کرتے ہیں پوطرات میں آپ کیا گوائی ہو حالیلویہ جو بھی روک سے پیڑے تھے ایشو مسی کے نام سے ان کو پورن چنگائی ملے جن کو بھی ان کے سر میں ان کے مستش میں جو سردرد یا کسی بھی طریقے کی روگ ہے ایشو مسی کے نام سے پورن چنگائی ان کو ملے حالیلویہ پربو آپ ہی چنگائی دینے والا جن کو بھی سائنسائٹس جو بیماری سے پیڑت ہے ایشو مسی کے نام سے ان کو چنگائی ملے حالیلویہ جن کو بھی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے یا ڈائیبیٹک کے قارن جو مدمے کے قارن کوئی بھی پریشانی کوئی بھی روگ ہو ایشو مسی کے نام سے ان کو پورن چنگائی ملے پورن روشنی ان کے آنکھوں میں ملے حالیلویہ ویسے ہی کمر میں جو درد ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی بیماری ہے ایشو مسی کے نام سے ان کو چنگائی ملے جو بھی کینسر سے پیڑت ہے آج کے دن ایشو مسی کے نام سے وہ کینسر کی آتما آج کے دن دور ہو جائے یہ شمسی کے نام سے باہر نکل جائے حالیلویہ آپ نے پورنچنگائی دی ہے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ کل کے دن پربو آپ نے ایک نئی گوائی دی ہے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ جو بھی پربو بسنس کے وشہ میں جو بھار سے ہیں پربو آپ ان کے لئے راستہ کھل کے دے حالیلویہ آج کتن ایک نئے آرڈرز ان کو ملے حالیلویہ یہ شمسی کے نام سے ان کے لئے راستے کھل جائے ہم پراتنہ کرتے ہیں حاللیویہ آپ نے انگریت کیا ہے اس کے لئے دھنیواد پربو آپ کے ہاتھو سمرپت کرتے ہیں ہر ایک جن کو ان کے پریواروں کو پربو جو بھی اسپتال میں ہے آپ ان کو پوڑ چنگائی دے رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد آپ کے سماہ دانوں ان کے جیون سے آپ بھر رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد کیونکہ آپ ہی ہمارے لئے کافی ہیں اور آپ کبھی بدلتے نہیں ہیں آپ وشوا سے ہوگئے پربو ہے عدبت کارے کرنے والے عدبت منتری ہے اس کے لئے ہم نے نواد کرتے ہیں شکتشاری پربو ہمارا پتا ہے اور ہماری اور کھڑے ہونے والے پربو ہے اس کے لئے دھنیا واد حالیلویہ پربو آج شام کی میٹنگ کو بھی ایش مسیح کے نام سے انکرہیت کرتے ہیں پربو آپ ہم سکرت روپ سے آپ بات کریں ہم پراتنا کرتے ہیں سارا آدھر و مہیمہ آپ کو ہی ایش مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 حالیلویہ پر میشر کی خرپا اور سمادھان آپ کی چیون میں بھر پوری سے ہو کر کے ہم پراتنا کرتے ہیں یاد رکھیں ہمارا شام کو آج کے دن ساڑھے نو بجے اندین سمیں میٹنگ رہے گا ملیان ہمیں میٹنگ رہے گا آپ ضرور اس کے بھاگئے ہونا چاہے تو آپ کو جو یہ سندیش پھیجتے ہیں ان سے آپ مانگیں وہ ضرور آپ کو زوم میٹنگ کا لنک بھیجیں گے تین کا تری کا ٹین جو یاکب کے کتاب تین کے دس میں ہم ایسے پڑھتے ہیں ایک ہی مو سے آشرباد اور ابھی شاپ دونوں نکلتے ہیں میرے بھائیو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ایک ہی جیب سے آشرباد اور ابھی شاپ کی وچنوں کو نہیں نکالنا چاہیے اور ایسے جو کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے اگر ہم پہلے کے وچنوں سے ہم پڑھیں گے تو ہم اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں ساتھ میں وچن سے پڑھیں گے آپ سے ہو سکے تو اور آگے سے پڑھیں اس میں یہاں لکھا ہے دیکھو ہر پرکار کی ہمسک پشو پکشی رینگنے والے چیف جنتو پانی میں رہنے والے پرانی منوش دوارہ وش میں کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی گئے ہیں ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ڈالفن بھی جو ہے وہ جہاں پر بھی منوش اس کو بتاتا ہے کیسے جانا کیا کرنا ہے وہ بھی اس کے حساب سے کرتا ہے اس لئے ڈالفن شوز ہوتے ہیں کتنے سارے زو میں بھی شوز ہوتے ہیں وہ کیونکہ منوش کے کابو میں رہتا ہے منوش کے دوارہ وش میں کیے جا سکتے ہیں لیکن آگے وشنوں میں ہم کیا پڑھ دیکھیں تو جیپ کو کوئی منوش وش میں نہیں کر سکتا یہاں گھاتک وش سے بھری ایک ایسی برائی ہے جو کبھی چین سے نہیں رہتی ہم اسی سے اپنے پربو اور پرمیشوں کی ستی کرتے ہیں اور اسی سے لوگ کو جو پرمیشوں کی سمرپتہ میں اتپن کیے گئے ہیں کوستے بھی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں میرے پریو لوگ ہماری جیپ میں ہمیں کابو ہونا ضروری ہے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ ہم ایسے آوستہ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسی مو سے جو ہمارا جو جیپ ہے اس سے پربو کی ستی کرتے ہیں اراد نہ کرتے ہیں لیکن اسی جیپ سے اپنے گھر والوں کی یا کسی اور کی برائی بھی کرتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی کلیسیا میں ہے تو وہاں پر بہت آراد نہ ستی کرتے ہیں آواز اٹھا اٹھا کر اونچھا کر کے ستی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کلیسیا سے باہر نکلتے ہیں جو وہاں پر اپست تھے کلیسیا میں داس ہو کے ان کی برائی کرتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے پریو کیونکہ وچن کہتا ہے کہ میرے بھائیوں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے جو جیپ سے جس مو سے پربو کی ستی کرتے ہیں اسی مو سے جو پرمیشور کی سمروپتہ میں اتپن کیے گئے ہیں ان کو کوسنا نہیں چاہیے ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے حالیلویہ کیونکہ پرمیشور کو پسند آنے والا کار یہ نہیں ہے حالیلویہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک پانی سے وہاں پر کڑوا پانی اور میٹھا پانی نہیں آ سکتا ویسے ہی جیسے کہ ایک تنکی میں بھی اگر پانی بھرتا ہے تو وہاں پہ جو پانی بھرا جاتا ہے وہی ہی نکلے گا اس لیے میرے پریا لوگ ایک پیڑ میں جیسے کہ اگر آم کا پیڑ ہے تو اس میں سے صرف آم ہی آ سکتا ہے اس میں آم اور سیب دونوں نہیں آ سکتا ویسے ہی میرے پریا لوگ ہمارے جیون میں جو پرمیشور کی آتما واز کرتی ہے اس میں سے پرمیشور کی آتما کے انسار ہی فعل آ سکتے ہیں حالیلویہ جیسے وچھر ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارے من میں ہے وہی ہمارے جیب سے آتی ہے اگر ہم اپنے مو سے جو وچھر ہمارے مو سے جو نکلتا ہے وہ بھکت ہین ہے تو وہ غلط ہے میرے پریا لوگ ہالیلویہ مطلب ہماری ردے میں بھی ویسے ہی انبھاویہ ویسے ہی سوچ ہے ہالیلویہ اس لیے ہمیں بہت ہی دھیان سے اپنی جیون کو بتانا ہے پرمیشور نے جو ہمیں پکارا ہے اسادھارا جیون بتانے کے لیے ہے تو ہمارے سوبھاو میں ہمارے وچھروں سے بھی وہی وچھر ہونے چیئے ہالیلویہ کیونکہ ہمیں پرمیشور نے جو پکارا ہے ہمیں اکابو کی نائی ہمیں جیوند ہمیں اڑنے کے لیے بلایا ہے نہ کی رینگتے ہوئے اس لیے ہم وچھر میں دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے جو تلنا کی ہے اپما جو کی ہے وہ کس کی ساتھ اکابو کی نائی کرنے کے لیے بلایا ہے نہ کی کوئی جیو جنتو جو اس دھرتی پر جو رینگتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے ہالیلویہ اس لیے ہمیں دھیان دینا ہے میرے پریو لوگ اور جیسے یرمیہ سے بھی کہا گیا ہے کہ اتنم باتوں کو بولو گے تو پرمیشور خود یرمیہ کی مو کو استعمال کریں گے کر کے کہا جاتا ہے ویسے ہی میرے پریو لوگ ہم جو اپنے مو سے جو وچھن ہمارے مو سے نکلتا ہے اس کو ہمیں دھیان سے استعمال کرنا ہے ہمارے جو پری اچن ہیں ہمارے جو بھائی بہن ہیں ہمارے گھر میں جو ہیں کوئی بھی ہم جن سے بھی ملتے ہیں ہالیلویہ ہمارے مو سے صرف اچھی باتیں ہی نکلنی چاہیے نہ کہ ان کی برائی کرے نہ ان کے سامنے نہ ان کے پیٹ پیچھے ہالیلویہ کیونکہ اگر ہم ایسے بولتے ہیں کہ ہم بھگتی لوگ ہیں ہم پرمیشور کے لوگ ہیں لیکن وچھن سے اگر ہم کسی کو بھی کوستے ہیں تو وہ نرر تک ہے ہالیلویہ اس لئے ہمیں دھیان دینا ہے میرے پری ایلویہ جیسے کہ ہم یاکوک کی کتاب ایک کے چھبیس میں پڑھتے ہیں یادی کوئی سوچتا ہے کہ وہ بھکت ہے اور اپنی جیپ پر کس کر لگام نہیں لگاتا تو وہ دھوکے میں ہے اس کی بھکتی نرر تک ہے ہالیلویہ اس لئے ہمیں نرر تک بھکتی میں نہیں جینا ہے میرے پری ایلویہ پر میشور کو لبھانے والے ایک جیون کو ہمیں بتانا ضروری ہے ہالیلویہ جیسے کہ ہم نیتی وچن کے کتاب میں بھی پڑھتے ہیں جو اپنے جیپ کو یا اپنے موں کو جو سمبھالتا ہے سورک شرط رکھتا ہے وہ اپنے جیون کو سمبھالتا ہے ہالیلویہ جو اپنے موں کو سمبھالتا ہے وہ اپنے جیون کو بچاتا ہے ہالیلویہ اس لئے ہمیں خود پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کس سے کتنا دیر بات کرتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے جو بات کرتے ہیں صرف ان کے آواز نکالنے کے لئے وہ لوگ بات کرتے ہیں یا کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو بہت خوبی ہے قابلیت دکھانے کے لئے یا کچھ لوگ اس لئے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ نئی چیزوں کو جانتے ہیں بتانے کے لئے ہالیلویہ اور کچھ لوگ اس لئے بات کرتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ وہ سب سے بہت ہی گیانی وقتی ہے دکھانے کے لئے لیکن ایک چیز ہمیں سوچنا ہے ہم جتنا بات کرتے ہیں ہمارے بھوشیو کو ویروت میں ہم اپنے جیون کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اس لئے دھیان سے ہمیں بات کرنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی اور کے بارے میں برائی کرتے ہیں یا کوستے ہیں تو ہمارے خود کے جیون کو ہم وہاں پر پریشانی یا پرابلم میں ہم لاتے ہیں اس لئے ہمیں دھیان دینا ہے میرے پریو لوگ کہ ان دنوں میں ہم اپنی جیب کو ہم قابو میں لائے اگر نہیں ہو سکے تو ہم چھپ رہے ہم زیادہ فون میں نہ بات کرے ہم سب سے زیادہ مل کر بہت دیر تک بات کرتے ہوئے نہ کھڑے رہے لیکن اس جگہ پہ ہم پربو کے وچن کو پڑھتے ہوئے پر میشور کے وچن سے سیکھنے کی کوشش کرے حالیلویہ اب وہ ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے پریوار کے لوگ ہو یا ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو یا ہمارے کام میں ہو زیادہ باتیں کر کے جو گلت باتیں ہیں اس کو نکالنے نہ دے کیونکہ وہ ہمارے بھوش کو بادت کرتا ہے ہمیں اونچے سلوں میں ہمیں پربو نے پکارا ہے حالیلویہ اتنپدار تو اسے تھرپ کرنے کے لئے پربو نے پکارا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں دھیان دینا ہے کیونکہ بچن ایسے بھی کہتا ہے کہ جب زیادہ باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں دھیان دینا ہے کیونکہ زیادہ دیر بات کرتے رہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس بات کرنے کے لئے کوئی وشینی ہوگا پھر ایسے کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے ہم کسی کے برائے کریں گے اور وہ لڑائی میں بدل جاتا ہے اس لئے ہمیں بہت زیادہ اپنے جیب کو سنبھال کر ہمیں استعمال کرنا ہے پر میشور ہمارے موں میں اس میں کابو لگائے کر کے ہم پراتھنا کرتے ہیں پہتراتمہ کی سہائتہ ہو حالیلویہ پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ ہم سب کے یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کے جیون میں پربو ہمارے موں میں آپ کابو لگائے پربو حالیلویہ وشوازی ہے کر کے ہمیں پربو کا ایک نام ہے حالیلویہ لیکن اس موں سے ہم کسی کی بھی برائی نہ کرے ناکو سے حالیلویہ ایشو مسی کے نام سے ہم پراتھنا کرتے ہیں پویتراتمہ آپ کی سہائتہ ہم چاہتے ہیں اس چھوٹی سی بنتی کو آپ کے ہاتھوں سمر پت کرتے ہیں ایشو مسی کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 حالیلویہ میرے پریئے لوگ جیپ جو ہے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پرمک بات ہے اور اس سے ہمارا انگرہ بھی بادت ہوتا ہے اس لئے ہمیں دھیان سے ہمیں استعمال کرنا ہے اس لئے پرمیش اور بار بار ہمیں یہ وچن سے سکھا رہے ہیں حالیلویہ اس لئے ان دنوں میں ہم اور بھی زیادہ سترک رہے اور بھی زیادہ ہم پرمیشور کے وچن کو سیکھتے ہوئے منن کرتے ہوئے اچھی باتوں کو سوچتے ہوئے اتم پدارتوں سے ترت کرنے والی باتوں کو ہم یاد کرتے ہوئے منن کرتے ہوئے آگے بڑھے حالیلویہ اور ہمارے مو سے صرف آشش کی باتیں ہی نکلے حالیلویہ میرے ساتھ کا عیش مسید کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے we are blessed we are really blessed we are permanently blessed god bless you god bless you god bless you